بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈوکیشن فورال کی طرف سے میں ہوں خرم شہزاد آج کا ہمارا ٹاپک ہے بوتس الگوریتم فورڈ ڈویزن لاسٹ لیکچر میں ہم نے بوتس الگوریتم فورڈ ملٹیپلیکیشن کیا تھا اس لیکچر میں ہم بوتس الگوریتم فورڈ ڈویزن کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کا لیکچر سب سے پہلے تو ہم بوتس الگوریتم فورڈ ڈویزن کا فلو جار دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے تو ہم تین ویریابل ڈکلیئر کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم لسی ایس کرتے ہیں جو کہہ سٹینڈ کرتا ہے لیفٹ سرکولر شفٹ کے لیے لیفٹ سرکولر شفٹ ہم آگے دیکھ لیں گے کیسے ہوتی ہے اور پھر ہم کرتے ہیں a equal to a minus m یہاں پہ تو ہمیں m کی value دی ہوئی ہے minus m کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا m ہوگا اس کا two's complement لے لیتے ہیں یا one's complement لے کے one add کریں گے تو two's complement وہ ہو جائے گا اور پھر ہم a میں اس کو add کریں گے تو وہ a minus m کے equal ہی answer دیتا ہے اس کے بعد ہم a کی value کو check کریں گے کہ a میں جو ہمارے پاس value آئی ہے وہ zero سے less ہے یا نہیں اگر تو وہ zero سے less ہے تو ہم q not جو کہ q کی least significant bit ہوگی اس کو ہم zero کر دیں گے اور a میں m کو add کر دیں گے mean a کی جو value ہوگی اس میں ہم m کو add کر دیں گے جو m کی جو value ہے اس کو ہم add کر دیں گے اور اگر تو ہماری ہمارا a جو ہے zero سے less نہیں ہے mean zero سے greater ہے تو ہم q not کی جگہ one لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ end ہو جاتا ہے یہاں پہ غلطی سے end کی جگہ پہ start دکھا گیا ہے تو یہ end ہے اب ہم ایک example لے لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو initialization کی گئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو start میں بتایا تھا flow chart میں سب سے پہلے ہم initialization کریں گے یہ کو ہم نے zero سے initialize کیا ہے q جو ہمارا ڈیوائڈ ڈیوائڈن ہے جو کہ ہم نے seven رکھا تھا seven کو اگر binary میں convert کرتے ہیں ڈیوائڈن ہے اور یہاں پہ four bit میں میں نے اس کو لکھا ہے اس لیے start میں zero لگاتے ہیں اور three جو ہے ہمارا ڈیوائزر تھا جو کہ three ہے اس کو میں نے binary میں convert کر کے ڈبل ون لکھا ہے four bit میں جب ہم ڈبل ون یا three کو ہم لکھتے ہیں two zero seven extra لگاتے ہیں یہ four bit میں میں نے کیوں لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا answer جو ہے ایک ہمیں quotient دے گا اور ایک ہمیں remainder دے گا اس لیے اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو complete steps ہیں وہ four step میں یہ complete solve ہوگا اس لیے بھی میں نے four bit کے نمبر لیے ہیں اگر میں three bit کے لیے تھا تو یہ four step پہ نہیں جا سکتے تھے ہیں اس لیے یہاں پہ میں نے four bit میں لیا ہے سب سے پہلا step جو ہم کرتے تھے lcs ہے جو کہ left circular shift ہے سب سے پہلے ہم left circular shift کریں گے تو یہاں سے میں open کر لوں یہ one جو ہے q1 جو کہ least significant bit ہے کیونکہ یہ right side پہ shift ہوگی left side پہ shift ہوگی اور second والا جو one ہے وہ third position پہ shift ہو جائے گا third والا one جو ہے یہ fourth position پہ shift ہو جائے گا q کا جو last zero ہے وہ یہ ایک lead significant bit پہ shift ہو جائے گا اور جو ایک lead significant bit ہے وہ second پہ shift ہو جائے گا جو کہ zero ہے اسی طرح یہ second والا zero third position پہ third والا zero پہ اور جو یہ ایک last میں ایک most significant bit پہ zero بچ جائے گا یہ یہاں سے circular shift ہے تو یہ circular ہو کے q not والی جگہ پہ آ جائے گا اس کے بعد ہم a minus m کرتے ہیں minus m جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ m کا two's complement لے لیتے ہیں یا m کا one's complement لے کے one کو ہم add کرتے ہیں تو وہ ہمارا two's complement بن جاتا ہے اب two's complement ہوتا کیا ہے کیسے لیتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس zero zero one one ہے جو کہ m کی value ہے اگر میں اس کا two's complement ہوں یا one's complement ہوں تو one's complement پہ لے دیکھ لیتے ہیں one's complement میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے one ہیں اس کو ہم zero میں convert کر دیتے ہیں اور جتنے zero ہیں اس کو one میں convert کر دیتے ہیں اگر میں اس کا one's complement دو دو گی یہاں پہ double one double zero بن جائے گا اور اگر اسی کا میں two's complement لینا چاہوں یعنی کہ one's complement لے کے two's complement لینا چاہوں تو جس میں one اس میں add کروں گا تو وہ مجھے double one zero one answer دے گا اگر میں direct اس کو two's complement میں convert کرنا چاہوں تو first one as it is اور باقی سب کا one's complement ان کے first one جو ہے یہ as it is جیسا کہ ہم نے یہاں پہ یہ سائٹ پہ لکھا ہے one یہ one as it is آ جائے گا اور باقی تمام values کا one's complement لے لیں تو اس one کی جگہ zero آ جائے گا اس zero کی جگہ one آ جائے گا اور اس zero کی جگہ one آ جائے گا جو کہ مجھے answer دے گا double one zero one اور ہم پھر اس a میں add کر لیتے ہیں a minus m کی value کو اگر a میں minus m کی value add کریں جو کہ minus one کی value ہے double one zero one اور a کی value ہے ہمارے پاس zero تو zero میں کوئی بھی چیز ہم add کریں جو چیز ہمیں add کر رہے ہوں گے وہ یہ answer دے گی تو ایک answer ہمارے پاس آئے گا double one zero one یہ کی new value جو ہے double one zero one ہے اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں condition کو کہ a جو ہے less than zero ہے یا greater than zero ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا اگر اس کو میں غور سے دیکھوں تو یہ ہمارا three کا two's complement تھا جو کہ minus three اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں answer جو ہے یہ minus three مل رہا ہے یہاں پہ یہ جو ہے equal to ہے minus three کے اور minus three جو ہے یہ zero سے less ہے یا greater ہے آپ بہتر جانتے ہوں گے میرے حضاب سے تو یہ less ہے zero سے کیونکہ minus لگا ہوا ہے اگر یہ three ہوتا تو یہ greater than zero ہوتا ابھی یہاں پہ minus three ہے تو یہ less than zero ہے less than zero ہو تھا تو ہم کیا کرتے تھے سب سے پہلے q naught کی جگہ پہ zero لگاتے تھے اب q naught کیا ہے یہ والی value جو ہے یہ ہماری q naught ہے یہ least significant bit q کی جو ہے یہ q naught ہوتی ہے تو اس کو ہم نے zero کرنا ہے یہ already zero ہے تو یہاں پہ اگر دوبارہ میں zero بھی put کرتا ہوں تو کوئی effect نہیں پڑتا یا یہاں پہ چھمجھ لیں کہ one تھا اس کو میں نے zero کر دیا بٹ اگر میں اوپر سے دیکھوں تو یہ ہمارے پاس zero ہی تھا یہ least significant bit اور اسی کو میں نے دوبارہ zero میں convert کر دیا اس کے بعد ہم a equal to a plus m کرتے ہیں a equal to a plus m کریں گے تو a کی ہمارے پاس value جو ہے stem double one zero one ہے جو کہ یہاں پہ یہ side پہ لکھے ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی یہ لکھے ہوئی ہے یہ a کی value ہے اور m کی value جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ اوپر m جو ہم نے لیا تھا وہ ہی ہے double zero double one اگر یہاں پہ بھی میں آپ کو side پہ دکھاؤں تو یہ یہاں پہ side پہ لکھے ہوئی ہے double zero double one اور جب ہم ان دونوں کو add کرتے ہیں تو پائنری ہے two's base two ہے پائنری میں base two ہوتی ہے تو double one جب یہاں پہ بھی آئے گا یعنی کہ one جو کہ ہمیں two's دے رہا ہے تو وہ zero اور یہاں پہ ایک carry over ہو جائے گا جو یہاں پہ second number پہ zero بنا دے گا one اور one zero یہاں پہ پہ carry آئے گا جو کہ انس کو پھر two بنا دے گا جو zero اور یہاں پہ پھر ایک carry آ جائے گا جو یہاں پہ پھر zero بنا دے گا اور next carry جو ہے آگے move ہو جائے گا جو یہاں پہ end میں لکھا ہوا ہے اس کو ہم neglect کر دیتے ہیں اتنے جو four bit تک کا value ہے اس کو ہم پھر کر لیتے ہیں اور fifth bit کو ہم یہاں سے cancel out کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں نہیں چاہیے ہوگی اور ہم four bit کا جو بھی value ہے وہ ہم left side سے اٹھا لیں گے sorry right side جو بھی four bit کی value ہوگی اس کو ہم right side سے pick کر لیں گے یہاں پہ جب ہم نے right side سے pick کی ہے four bit کی value تو یہ ہمارے پاس zero 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 ہی دے رہا ہے second step میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے وہی values ملی ہیں جو ہمیں last step step one میں یعنی کہ جو مجھے ملی تھی اے کی value zero ملی تھی اور q 0 q کی value جو ہے four one zero اور m جو ہے same as it is جو ہمیں start میں ہی double one ملا تھا جو کہ three ہے اور second step میں ہم دوبارہ سے اس سارے procedure کو follow کرتے ہیں lcs کرتے ہیں left circular shift جب left circular shift کریں گے تو یہ zero second position پہ one جو ہے third position پہ second والا one fourth position پہ یہ one جو ہے least significant value of a one جائے گی اور a value ہے وہ next پہ shift کرتی جائیں گی اور یہ zero یہ last ہے وہ آپ کے q not والی جگہ پہ shift ہو جائے گا اس کے بعد a minus m کریں گے minus m کی value ہمیں پہلے ہی پتہ ہے جو ہم نے start پہ ہی نکال لی تھی double one zero one اور ایک یہ پہ value ہے triple zero one جب ہم ایڈ up کریں گے تو یہ ہمیں zero one 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 دے گا جو کہ triple one zero بنتا ہے تو وہ ہم لیں لیں گے یہ ہم نے سائیڈ بھی calculation کیوں یہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہ آپ calculation بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم a value کو check کرتے ہیں کہ a less than zero ہے یا نہیں اگر میں اس سارے procedure کو triple one zero کو غور سے دیکھ وں یا اس کو میں دوبارہ سے convert مبارہ سے two's compliment لوں گا تو یہ مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ کیا value تھی یہ پہ اگر میں two's compliment لیتا ہوں تو zero as it is first one کی جگہ one آ جائے گا اور باقی one جو convert ہو جائیں گے zero میں تو یہ ڈبل zero one zero جو کے binary میں two کے equal ہوتا ہے تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے پاس minus two لکھا ہوا ہے minus two less than zero ہے اس لئے q not کی جو value ہے اس کو ہم zero کر دیں گے جو کہ already یہاں سے zero مل رہی ہے اور a equal to a plus m کر دیتے ہیں a equal to a plus m کیا ہوا ہے m کی ہمار پاس value ہے ڈبل zero ڈبل one اور a جو ہمار پاس یہاں پہ value ہے triple one zero جب ہم اس کو add کرتے ہیں تو one three time zero اور one ہمیں answer دیتا ہے جو کہ five bit میں ہے اور fifth bit جو ہے اس کی ہم نگلیٹ کر دیتے ہم اس کو cancel out کر دیں اور جو ہمارے پاس left side سے right side سے four bit value ہے جو کہ triple zero one ہے اس کو ہم pick کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا second step بھی complete ہو جاتا ہے third step میں same جیسے ہم نے پہلے کیا کہ second step سے جو ہمیں value ملی تھی اس تمام value کو ہم نے پہلے لکھ لیا a q اور m کی اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے left circular shift کیا q اور a کو تو q میں پھر ہمارے پاس value one triple zero آئی اور a میں ڈبل zero ڈبل one اس کے بعد a minus m ہمارا ڈبائیزر ہے ڈبائیزر کی value نہیں ہوتی تو یہ as it is وہ ہی رہے گا but m a value ڈبل zero ڈبل one ہے جب ہم اس کو check دوبارہ سے add کرتے ہیں تو one one zero zero یہاں پہ one one zero آئے گا اور ایک carry آگے shift ہو جائے گا جو کہ اس کو zero بنا دے گا اور last میں پھر ہمار پاس one extra آ جائے گا جس کو ہم نکلیکٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جب رائٹ سائب سے 4 bit کا data لیں گے تو یہ جس ہمار پاس 4 ٹائم zero بچے گا اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں یہ less than zero ہے یا greater than ہے تو a میں جو value آئی ہے وہ zero ہے جو کہ equal to zero ہے اگر equal ہو یا greater ہو تو ہم کیا کرتے ہیں q naught کی جگہ one لگاتے ہیں تو یہ پہ جیسے یہ ہمارے پاس zero تھا جو کہ اب convert کیا ہے ہم نے q naught کی value جو کہ ہمیں one دی گئی تھی کہ جب a less than ہو یا equal to ہو zero کے تو وہاں پہ condition جب یہ false ہو تو تب q naught کی value one کر دی نہیں ہے اور یہاں پہ q naught کی value میں نے change کر کے one کرتی ہے four step آپ دیکھ لیتے ہیں four step میں سب سے جو value ملی تھی وہ ہی لکھ لی ہے اس کے بعد سب سے تیرڈ والا zero last والا zero جو ہے سرکولر ہو کے q not والی جگہ پہ اس کے بعد a minus m کرتے ہیں minus m کی value اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا double one zero one ہے اور a value جو ہے ہمارے پاس triple zero one ہے جب ہم ان دونوں کو add کریں گے تو zero میں نے لکھ لی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں دوبارہ سے بھی اگر آپ کرنا چاہیں اس کے بعد ہم نیکس step میں کیا کرتے تھے a کو check کرتے تھے a value less than zero ہے یا نہیں تو اگر میں اس کو check کرنا چاہوں تو یہ مجھے minus two represent کر رہا ہے یہ triple one zero جو ہے یہ equal to minus two ہوتا ہے جو کہ less than zero ہے less than zero ہے تو ہم q naught کی جگہ zero put کرتے ہیں یہ ہمار پاس q naught ہے اس کے بعد a equal to a plus m کرتے ہیں اب ہمارے پاس a value ہے یہ triple one zero جو کہ یہ میں لگتی ہے اور m کی value جو ہے ہمارے پاس یہ double zero double one ہے double one ہے جب a میں ہم m کو add کریں گے تو یہ ہمیں one zero 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 one دے گا کیونکہ جب ہم اس کا base true کے ساتھ binary ہے تو base true میں ہم اس کو add کریں گے تو zero one as it is one one جو two بنتا ہے اور two جو بینی میں zero کی کھل ہوتا ہے next ایک carry ہو جائے گا one one پھر بن گیا یہ zero یہ پھر ایک carry یہ پھر zero اور last میں ایک carry جو ہے as it is نیچے آ جائے گا جو کہ fifth bit بنا رہا ہے اور اس کو ہم یہاں سے neglect کر دیں گے اور right side سے just four bit کا value لے لیں گے اب ہمارے پاس a میں triple zero one آیا ہے اور q میں four step کے بار double zero double one آیا ہے تو اگر ہم اور یاد کریں یا دوبارہ سے decimal میں convert کر دیکھیں seven divide by three کو تو یہ ہمیں one جو ہے two جو ہے اس کا quotient آتا ہے اور one جو ہے ہمارے پاس remainder آتا ہے اب a کی جو value ہوگی four step کے بعد وہ ہمارے پاس remainder ہوگی اور q کی جو value ہوگی وہ ہمارے پاس quotient ہوگا one zero جو ہے ہمارا two کے equal ہے اور triple zero one جو ہے یہ ہمارا one کے equal ہے two quotient جو کی q ہے اور r remainder a جو ہے وہ ہمارا remainder ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی اور آپ کو boot algorithm for vision جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ ایک دفعہ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ساتھ خود سے بھی solve کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ سے پھر بھی کسی question میں issue آ رہا ہے تو ہمیں آپ ہماری ویڈیو کو like کریں ہمارے چینل کو subscribe کریں thank you for watching اللہ حافظ